سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زدان ملت اسلامی ہے آپ تمام اممتی کو بفصل کی طرف سے سلام اڑا دے گھر میں بڑی پڑتا نشین عزتدار مار بہنگو بفصل کی طرف سے سلام اڑا دے رمضان الكریم ورمضان بہت بہت مبارک واب لوگوں کو بہر الحال آپ لوگوں کو ایک خوشخبری ید بننے تھا کہ جو کوئیت کے سی جو لوگ آئے تھے ان کیبینیٹ کو اور سپریم کورٹ کو لیٹر دینے کے لیے اس کا جواب بھی مل چکا ہے کیبینیٹ سے within 36 آور کے اندر 36 گھنٹے کے اندر یہ لوگ ذمہ داری بھی لیے ہیں اور یہ کہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ اسی حرکت نہیں ہوگی جس طریقے سے جو مسلمانوں کو جو عزتیں دی جا رہی ہے اور جو غریب جو کاروبار کرتے ہیں جو بیوپار کرتے ہیں وہ لوگ کے بندیوں کو ان کے دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے اور جو ہمارے مساجد کے اوپر جو جھنڈے رگائے جا رہے ہیں ان سارے چیزیں نقطہ نقطہ جس طریقے سے لکھ کر کوئیت غطر سعودیہ دوبائی امان کے مندوبین اور وہاں کے وکیلوں نے جو لیٹر پیش کیا تھا کیبینیٹ کو اور سپریم کورٹ کو وہ سارے چیزیں مل گئے سپریم کورٹ کا تو کوئی جواب نہیں آیا اور چاہیے بھی نجواب ان کو صرف یہ ہم بتا دیے ہیں ملکے وہ لیٹر جمع کرنے کا تھا وہ جمع کر دیے ہیں وہ کام ختم ہو گا ان کا جواب چاہیے تھا کیبینیٹ سے جو مل چکا ہے جو الحمدللہ یہ لوگ ذمہ داری تو بہت لیتے ہیں بھروسہ تو بہت دلاتے ہیں بولتے تو بہت ہے کیونکہ جملے بازی میں تو یہ لوگ مشہور ہیں اس لئے ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے تو یہ میں پہلے ہی کہہ دیا تھا تو اس لئے وہ لوگ لکھ کر دیو بول کے بول دیے ہیں لکھ کر وہ لوگ دے دیے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں گا ان کی زبان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اچھی طرح مطیا پردیش اور وہاں کا جو گولیار جو شہر سیٹی ہے پیاری سی وہاں پہ جس طریقے سے ہمارے تین مساجد کے اندر یہی حرکت بھی اور وہاں پہ آج تین ٹیم نماز نہیں بھی زہر آسر مغرب نہیں بھی یہ شام میں پھر بھی پولیس کے انتظامات ایسے تھے جو وہاں پہ کچھ لوگ پڑھ سکے ہیں نماز سے یعنی مثال کی طور پہ یہ لوگ آتنگ پہ آتنگ پھلا رہے ہیں گندگی پہ گندگی اور صرف میں گولیار کی بات نہیں کر رہا ہوں ہندوستان کے کافی شہریں ہیں سب سے زیادہ یو پی اتر پردیش میں ہو رہا ہے میریٹ کے اندر لے لو آپ اللہ آباد میں لے لو آپ اللہ کنم میں لے لو آپ کہیں پہ بھی لے لو یو پی کے گوے گوہ پہ جہاں پہ اکثریت کا میں ہمارے مسلمانوں کی وہاں پہ یہ آسیتیں دے رہے ہیں یہ چیزیں ہوں رہے ہیں لیکن جب تک یہ لوگ کاروے نہیں کریں گے جب تک خانون نہیں بنیں گے ان لوگوں کو جب تک لاکھوں کے پیچھے نہیں ڈالیں گے یہ لوگ یہ حرکت کرتے رہیں گے پہلی بات اب یہ لوگ کچھ ٹیم مانگے ہیں مانگے کیا ٹیم یہ رمضان ٹالنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن جواب ان کو اب یہیں ملے گا کل انشاءاللہ وہ جو جواب کتنے دن کا کتنے گھنٹے کا ٹیم ان کو دیا جائے گا انشاءاللہ کل بتاؤں گا کیونکہ صبح میں یہ لوگ بسیٹ کریں گے بٹھ کے صبح میں ان کی میٹنگ ہوں گی مجلس علمہ میں اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جو بھی فیصلہ آئے گا کل کی تاریخ میں انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ لوگوں کو مل جائے گا اللہ چاہے تو آپ لوگوں کو ریپورٹ مل جائے گی یہ ہو گیا دوسری چیز میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو جو ہماری مسکان نے جو دلیری کا مظاہرہ کیا تھا جو بہدوری کا مظاہرہ کیا تھا ان ساروں کے ضمیروں کو نچوڑ دیا تھا ان کو ایک مسلمان کے کیا فرائض ہوتے مسلمان کس کو کہتے ہیں مسلمان کا کیا کام ہے یہ انجام دی یہ دلوں سے کھلی دلوں پر راج کرنے والی بہن کا نام ہے مسکال اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے حالانکہ اس کو بھی دھمکییں مر رہے ہیں اس کو بھی بڑے باتیں کیے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو یہ یقین ہے عزا اور عزب اللہ ازبر اللہ ازبر اللہ 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 موسیقی 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 دیکھیں کتنی پیارے کتنی سندرسی کتنی زبردست آواز سنیں ہم آزان سنیں ہم الحمدللہ سارے شیطانیں بھاگ گئے اب ان شیطانوں کو جو ہمارے دیش میں بس پاکھنڈی ہے یہ نسل حرام شیطانے ہیں ان کو بھی بھگانے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ و تعالی یہ لوگ بھی بہت جلدی بھاگیں گے جو گند مچا رہے ہیں یہ لوگ جو پھڑ پھڑا رہے ہیں یہ لوگ بہت جلدی بل بل آئیں گے انشاءاللہ یہ لوگ اللہ کی ذات پہ بھروزہ رکھو بہت جلد بل بل آئیں گے یہ چیز بھی دیکھیں گے آپ لوگ بہرل کیف میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں کہ جسی سی خاص کر کوئیت نے جو ایکشن پہ ایکشن لے رہا ہے بھئی ایکشن پہ ایکشن لے رہا ہے ابھی لینڈوں کے پورے وزے بن کر دیا ہے اپنے کوئیت نے یہ بہت خوشی کی بات ہے وہ تظیم کامیابی ہے ہماری یہ دیکھو جو گند پھیلائے تھے نا یہ گندے سالے یہ نسل حرام یہ غٹری جانوریں ہیں لیکن یہ غٹری جانوروں کو وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ یہ لوگ روک دیتے تو یہ نوبت ان کے اوپر نہیں آتی تھی بہرل کیف اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے اللہ کو جو منظور ہے اللہ کو جو پسند ہے وہی ہوتا ہے بہرحال ہم بھی ہوئے اللہ کی رضا کے لئے انشاءاللہ اچھے سے اچھے اور صحیح راستے پہ چلیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سارے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم کو نیک سرحین بنائے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے حلال کا کھانے کی توفیق اطاف فرمائے کسی غریب کو گرا کے نہ دیکھیں اللہ ہم کو ایسی توفیق اطاف فرمائے بہرحال کیف آپ لوگوں کو میں کیا بتا رہا تھا آزان سے پہلے کہ جس طریقے سے یہ لوگ جو گند مچائے تھے آج وہ گندگی کا ان کو گندگی کا ان کو یہ ہر جانا بھگتنا پڑھلا اور یہ آگے چل کر میرے بھائی یہ لوگ ابھی جس طریقے سے ابھی آپ مہارا سٹھاک یہ دیکھ لیجی آپ راستہ کے رہے جو ایک بونہ ایک جوکر ہے ایک آشرم کا کھڑا ہے وہ بھی ایک نسل حرام ایک گندہ جانور ہے سوائے بولنے کے علاوہ کرنا کچھ نہیں آتا اس کو زمینی سطح پہ تو کچھ نہیں کیا ایک فلاپ شو ہے انہیں ایک بونہ ایک جوکر سے زیادہ کچھ نہیں ہے انہیں آج اٹھا کے ادھر ٹھاگرے کو بول دیا تین تاریخ سے پہلے اگر جو ازا بن نہیں بھی ازا پہ پابندی آئیت نہیں کی گئی اور روڈس بھی کر نہیں نکالے تو وہ جو اڈا ام اڈا کیا بلتے وہ چلیں گے وہ بجیں گے وہ گائیں گے ارے تم جو گاتے گال ہو رہے تمہارے آشروں میں تمہارے ٹیمپلوں میں مسجد تک اگر جو تم لوگ مہلی آنکھ سے بھی دیکھیں تو دیدیں نکال لی جائیں گے تمہارے دیدیں نکال لی جائیں گے جو ہاتھ تم لوگ تمہارا ناپاک ہاتھ اگر لگائیں گے تو جوہزو تمہارے ہاتھوں کو خلم کر دیا جائیں گا ہر چیز تمہاری بردائش کریں ہم چاہتے تھے کہ ام و امان خائم رہے ایک جہتی خائم رہے لیکن تم لوگ نسل حرام ہے تم کو ام و امان سے یا دیج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم لوگ وہ پاک ہنڈی ہے وہ چندی چور ہے جو تم کو بخشا نہیں جائے گا نہ خاموش بیٹھا جائے گا بحر الکیپ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اب جس طریقے سے کوئیت اور غطر نے جو اکشہ لینا ان کے اوپر چالو کر دیا ہے یہ بکلا ہٹ کا شکار ہو گئے ابھی بہت بڑے بڑے باتیں کوئیت کو کرنے کی کوشش کریں تو ابھی ہماری پرنسس دوبائی کی ہند ٹویٹ کریے بھی یہ لوگ جس طریقے سے جو الفاظیں استعمال کرے ہیں چاہاں ہماری گودی میڈیا میں ہو یا کوئی اور نسل حرام ٹویٹ کر رہا ہو تو اس کے لیے جو ایسا ابھی خاموش نہیں بیٹھتے کیونکہ جیسا تم لوگ کرے گے ویسا تم کو بھرنا یہ بات یاد رکھو تم لوگ گن جتنا مچانا ہے مچانا لو کچھ نہیں اکھاڑ سکتے وہی تمہارے بال کی اوقات نہیں ہے تمہاری تو بہرحال میرے عزیز دوست میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفہ میں اتحاد برخرا رکھیں دیکھئے آج ہمارے دیش کے اندر جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو عزید دی جا رہی ہے نا قابل خبول ہے نا قابل بردائش ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج سارا جیسی سے ایک ہو چکا ہے اور ہماری ہر گھنٹے میں کیا ہو رہا ہے یہ سارے چیزیں جاننے کی کوشش کریں یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہیں بہرحال دعا میں یاد رکھیں منظم رہیے متحد رہیے السلام علیکم رحمت اللہ